پیس تاریخ کے بعد پینتالیس ہزار پاکستانی واپس آئیں گے ان کو کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا چاہے ان کو کرونا ہو یا نہیں موید یوسف کے حمراض علفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا بیرون ملک پاکستانیوں سے معذرت کرتا ہوں کہ انہیں پاکستان آنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا پاکستانیوں کو واپس لانا یقینی طور پر ان کا حق ہے حکومت نے دس لاکھ افراد کو اٹھارہ ماہ میں بیرون ملک ملازمت کے لیے بھیجا یہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے کرونا کی صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی بیرون ملک سے اسی ہزار تاریخین وطن واپس آئے پالیسی اب یہ ہوگی جی کہ ائرپورٹ پہ پیسنجرز آئیں گے ائرپورٹ پہ ان کا تھرمل سکین اور ان کا بخار کا چیک کیا جائے گا اور ان سے سوالات کیے جائیں گے ہمارے ہیلتھ پروفیشنل سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسافر سمٹیمیٹک ہے یعنی اس کو کوئی علامات ہیں بیماری کی یا کوئی ان کی قریبی فیملی ہے جو ان کے ساتھ رہی ہے جو بیمار ہیں تو ان کا تو اسی طرح ٹیسٹ ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا ان کو کرنٹینہ میں یا ہوتیل میں لے جائے گا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کو رکھا جائے گا جب تک ٹیسٹ کا ریزلٹ نہیں آتا جو لوگ ہمارے سمندر پار پاکستنیوں کو سٹیگمٹائز کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وبا ان سے آ رہی ہے میں نے آپ کو آداد و شمار دکھا دیئے یہ بات بالکل غلط ہے نہ آج تک ایسے ہمارے پاس آداد و شمار آئے ہیں نہ ہم آپ کو بعد میں یہ کہیں گے کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے اٹھارہ مہینے کی حکومت میں وزیر آزم صاحب نے نو لاکھ ستر ہزار نوکریاں آہ بار ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں نو لاکھ ستر ہزار بندہ آہ تو نو نائن ہنڈرن سیونٹی تاؤزن تو دس لاکھ بندہ بار گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیار بھی ہے کہ دس لاکھ بندہ اٹھارہ مہینے میں پاکستان کے باہر جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے یہ کرونا ہے اور یہ چینج ہوتی رہے گی اور ہر ملک کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ ایکنومکلی ہٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے ایکنومک سرکنسانس کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکریاں جا سکتی ہیں